السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے تراوی گھر میں کیسے پڑھیں 2020 کے بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کے وجہ سے پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں چلی گئی ہے سب لوگ گھر کے اندر ہیں تو اب تراوی کا کیا ہوگا تو یاد رکھے گا گھر کے اندر جو فرد ہیں اگر ان کو قرآن زیادہ یاد ہے تو وہی طرح بھی پڑھا دیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن میں دیکھ کر پڑھا دیں لیکن احتمام ضرور کیجئے کیونکہ یہ ثواب کمانے کا مہینہ آ رہا ہے سعی بخاری کتاب العزان باب و امامت العبد والمولا یہ باب ہے کہ غلام اور نوکر بھی امامت کر سکتا ہے وقانت آئیشتو یا اموہا عبدوہا زکوان فی المصحف ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کی امامت ان کا غلام زکوان کرتا تھا جو مصحف کے اندر دیکھ کر پڑھاتا تھا اسے یہ پتا چلا اگر قرآن یاد ہے جن کو تو وہ پڑھا دیں اور اگر نہیں یاد ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں لیکن احتمام ضرور کیجئے ثواب کمائیے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اور آپ مجبوری کے اندر گھر کے اندر ہیں اور نماز کا احتمام کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو گھر کے اندر بھی تراویہ ہدا کرنے کی توفیق دے آمین اور ایک بات اور یاد رکھے گا تراویہ جو ہے یہ نفلی چیز ہے اس کا احتمام کریں گے تو سواب ملے گا لیکن اگر کبھی چھوڑ بھی گیا تو حرج کی بات نہیں افسوس مت کیجئے گا لیکن کوشش یہ کیجئے کہ گھر کے اندر قرآن پڑھیں قرآن سنیں اور جہاں تک ہو سکے تراویہ کا احتمام کریں اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کو نیک عامل کرنے کی توفیق دے آمین رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ